چھتر میں ایک سنسنی کھیج معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک ایمبولینس چالک کو سر تن سے جدہ کرنے کا ایک پتر دیا گیا ہے آج ہمارے ساتھ وہ ایمبولینس چالک مکیس کمار سرما موجود ہے جانتے ہیں ایمبولینس چالک مکیس کمار سرما سے کہ کس طریقے سے ان کو یہ پتر دیا اور کون کون لوگ تھے جی مکیس جی دیکھیں سر میں پاڑی کے لیے روانہ ہوا رہا آپ سے تو محمد پور کے پاس میری گاڑی کو روکا گیا دو اگیاد بیکتی ہو دوارا وہ پاچھی موٹسائیکل پہ تھے موٹسائیکل پہ کوئی نمبر نہیں تھا تو انہوں نے مجھ کو دو پرچی پھینکی بولا یہ تمہارے گاؤں میں جا کے دینی ہے اور اگر میں ہم کو تجھ کو بھی جانتے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں کل کو اگر تو پولیس میں جائے گا تو تیلی اچھا نہیں ہوگا اسے کہ کر انہوں نے ہمیں ہتھیار دکھائے کھنجر ٹائپ کا ایک ہتھیار تھا ہونے کے پاس اس کے بعد وہ سیدھے پاری سائیڈ نکل لیا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ میری طبیعت میں کچھ لائک کرنے لائک نہیں رہا طبیعت خراب ہو گئی میری زیادہ تو میں نے ہاں ڈر گیا تو میں نے امروکہ سے ہمارے جو یہ گاؤں کا ایک لڑکا ہے وہ موٹسائیکل کا کام کرتا ہے اس کو بلایا پھون کر کے وہ آیا اس نے وہ پرچیاں پڑھ کے دیکھی میں نے تو پرچیاں بھی نہیں پڑھ کے دیکھی تھی تو اس کے بعد اسی ایمبلینس سے مجھے گھر باپس لائے گیا پھر اس کے بعد آپ نے وہ پرچیاں کس کو دی میں نے جن کے نام تھی وہ ستی سیڈ جی اور پھر مہد ماسٹر جی ان کے لیے وہ دی اس کے بعد وہ پلس کا روائی آپ کے دوارہ پاڑی تھانے میں معاملہ بھی درج کرائے گیا جی سر وہ کس طریقے سے کب کرائے آپ نے وہ قریب دو گھنٹے بعد ہم پہنچ گئے یہ گھٹنا کتنے بجے کی یہ قریب آٹھ پچپن کے آس پاس گئے پھر آپ یہ راپ گاؤں آئے یہاں سے ماسٹر جی اور سیڈ جی کو ساتھ لے کے گئے جی جی اور تب ہم پہاڑی تھانے گئے پہاڑی تھانے وہ کوتوال سا آگے ہیں ان کے وہاں ریپورٹ درج کرائے آپ پر اس سمیں سرکاری گاڑی تھے نہیں ان کی نجی گاڑی میں تھے یہ سیڈ جی بھالی گاڑی میں تھے نہیں اس سمیں تو سرکاری گاڑی تھے میں ایمولینس 104 سرسٹ چوتر گاڑی کا نمبر ہے سوم کا لوکیشن گاڑی ہے وہ جو بائک پر سوار ہو کر جو بیکتی آئے تھے وہ کس سائیڈ سے آئے تھے اور کدھر گئے میں جا رہا تھا پاڑی سائیڈ تو وہ میرے پیچھے سے آئے تھے پاڑی سائیڈ ہی گئے پاڑی سائیڈ ہی گئے تھے اب یہ نہیں پتا وہ پاڑی میں گئے یا کہاں گئے پاڑی سائیڈ تھے پاڑی سائیڈ وہ نے کیسے کپڑے پیدا کی تھے دکھنے میں کیسے تھے پیچھے والا تھا اس کے کالی ٹوپی تھی سفید کلر کا اس کے وہ تھا ماسک مطلب وہ کیا بولتے ہیں اسے ڈھاٹا اور کالا کپڑا کالا کرتا اور کالا ہی پجاما تھا پچھلے والے تھوڑا بھاری شریف تھا اگلے والے پہ سفید کڑتا سفید پجاما سفید ٹوپی اور سفید کلر کا اس کے بھی ماسک وہ لگا تھا ڈھاٹا تو انہوں نے یہ بھیج بوجاتی ان کی سفید کلر کی موٹر سائیکل تھی ان پہ اپاچی جس پہ کوئی نمبر نہیں تھا پر ساسن دوارہ آپ کو بھی کوئی سرکچم ہوئی یہ کرائی گئی ہے ہاں یہ پولیس بل تینات ہے سب طرح سے ہمارے پاس سب بھی آئے ایڈی ایم ساب بھی آئے اور ایڈیسنل ایسی بھی ساب بھی آئے سب ہی آئے تھے جو دم کی بڑا پتر دو لوگوں کو کوئی دیا تھا یا آپ کو نہیں دو 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 لوگوں کو کوئی دیا آپ سے مو سے مو سے مجھے دم کی دیتی کہ مطلب آپ پولیس میں جاؤ گے تو آپ کے ساتھ آپ کا انجام بھی برا ہوگا آپ کو تو کیبل یہ سوچنا ان تک پتر پہنچانے کا مادیم چلائے جی پتر بھاگ بنایا ہے مجھے یہ تھے ایمبولنس چالک مکیس کمار سرما جنہوں نے بتایا پوری گھٹنا کہ وہ ہے پہاڑی کے لیے ایمبولنس سے سوار ہو کر جا رہے تھے جہاں بائیک پر سوار ہو کر دو بیکتی آئے اور ان دونوں بیکتیوں نے ان کی گاڑی ایمبولنس میں دونوں وہ دھم کی بڑے پتر فینک دیئے اور انہیں ہتھیار دکھا کر چہتابنی دی گئی جس کے بعد یہ ایمبولنس سے اپنے گاہوں رانف آئے اور دونوں بیکتیوں کو وہ پتر دیا جس کے بعد پہاڑی تھانے پہنچے اور پہاڑی تھانے پہنچ کر معاملہ درج کرایا گیا ہے جہاں پولیس معاملے کی